اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہے جی الحمدللہ شکر مالکم الحمدللہ ٹاپکس کور ہو رہے ہیں کومنٹس جو آ رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ٹاپکس کو کور کریں تو انسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ضروری ٹاپک ہے کہ یہ جو ڈیسیزن میکنگ ہے کہ لوگ وہ فیصلے نہیں لے پاتے درتے ہیں اور صحیح فیصلہ جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی بڑی کنفیوزن ہوتی ہے تو وہ کیسے آسانی سے صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں زندگی میں بہت کم مقامات ہوتے ہیں جہاں پر انسان فیصلہ جس نے کرنا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تین سٹیجز میں لے جائیں نا کہ انسان ایک مومنٹ ہوتا ہے جس مومنٹ کے اوپر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس مومنٹ کے بعد اس کے کنسیکوینسس اثرات آنے ہوتے ہیں اچھے آتے ہیں کبھی کبھی برے بھی آتے ہیں اور وہ برے فیصلوں سے نہ انسان پھر گبراتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی برا فیصلہ نہ ہو جائے اور وہ مومنٹ جس مومنٹ کے اوپر وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور کچھ محرکات ہیں جو اس کو وہ فیصلہ لینے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے تین حصے بن گئے ایک قسم کے لئے نمبر ایک بات انسان نا صرف فیصلہ نہیں کرتا فیصلے کرتا ہے ایک فیصلہ کرتا ہے پھر اس کو مٹاتا ہے پھر اگلا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر کہتا ہے پھر کہتا ہے اس کے آگے پتا نہیں کیا ہوگا یہ غلط ہوگا فیصلہ یا یہ صحیح ہوگا کیونکہ کچھ شورٹ ہی نہیں ہوتی اس کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا کرنا ہے فیصلے کے ساتھ فیصلہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو آپ کا ہے سب سے پہلے تو یہ بات دکھاتی ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کو اون کرنا ہے غلط ہے صحیح ہے میرا ہے اس کا ایسا فرماتے ہیں کہ انسان کے فیصلے اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں اس کو اون کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ تاریخ کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ اکثر غلط ہی تھے لیکن اون کیا انہوں نے کہ یہ غلط تھے یا صحیح تھے یا ہمارے فیصلے تھے چاہے وہ ہٹلر کے فیصلے تھے یا کارون کے تھے یا نمرود کے تھے یا جس کے بھی تھے کچھ صحیح فیصلے بھی ہوں گے تو کچھ غلط فیصلے بھی تھے تو غلط فیصلے بھی اپنے جگہ پر موجود ہیں اور وہ کرنے والے اس کو اون کرتے ہیں اب وہ اگر وہ اس کو اون نہیں کرتا اس فیصلے کو کہ یہ میرا غلط فیصلہ ہے اور میں کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہوں اگر وہ اس کو اون نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے کچھ سیکھ نہیں رہا اس کی اکل کے اوپر نہ تالہ پڑا ہوئے ابھی تک وہ اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ کیوں سمجھ رہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ صحیح فیصلہ کرنا ہے کیوں غلط فیصلہ مجھ سے نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ ایک پاور ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی بہت سارے لوگوں میں ہے ہی نہیں انتظار کرتے ہیں دوست کو دینا ہے توفہ کیا فیصلہ کریں کیا لینا ہے کیا دینا ہے وہ پتہ چلتا ہے اتنی دیر میں سالگر گزرگی جتنی دیر میں تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ توفہ کیا کرنا تھا اچھا رشتہ ہے اب ہے فیصلہ کرنا ہے اس کا تو فیصلہ کرتے کرتے پتہ چلا ہے کہ وہ رشتہ کی اور چلا گیا انہوں نے فیصلہ کر لیا بھائی اپنی جگہ پہ کہ آپ ابھی فیصلہ کرتے رہ گئے ہیں اور وقت گزر گیا ہوا ہے سرکار فرماتے ہیں سرکار والد صاحب کہ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں اور وہ جوانی میں ہی ہونے چاہیں زندگی کے کتنے بڑے اور اہم فیصلے بعض ذکات ایسے چٹ منگنی پٹ بیامے ہو جاتا ہے کہ ادھر وہ کہتا ہے جی ہماری نظریں ملیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جس سے ہم نے شادی کرنی ہے کتنا اہم فیصلہ ہے جی زندگی کا اور لیکن وہ اس وقت اتنا ایک اس کا چڑھا ہوتا ہے نا جادو محبت کا جادو ایک چڑھا ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی چیز نہیں اس میں اور خامی نظر آ رہی ہوتی وہ کہتا ہے بس یہی ہے فیصلہ فیصلہ اسی سے شادی کرنی ہے چاہے لڑکی کرے یا لڑکا کرے دونوں کی تقریبا برابر ہی ہوتے ہیں یہ معاملات لڑکی بھی فیصلہ کر جاتی ہے کہ بس ٹھیک یہی ہے وہ میرے خوابوں کو شہزادہ جس کے لیے میں نے ساری تپسیاں کی ہے تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ میں نے شاید چلدی میں کر دیا تھا مجھے وہ ایک بچے نے کہا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بدزبان ہو تو پھر میں نے کہا یہ تو تمہیں پہلے بھی نظر آ رہا تھا جب تمہارے پر محبت کا بھوت سوار ہوا تھا اس وقت تو تمہیں یہی بات اس کی اچھی لگ رہی تھی آئے تمہیں یہی بات اس کی بری لگ رہی ہے میں کہا مجھے بتاؤ یہ بات تمہیں شادی سے پہلے پتا تھی یا نہیں پتا تھی کہ یہ اونچہ بولتی ہے یہ زبان کی تیز ہے اس دن آوڈیو میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا گلہ کر رہے ہو آج کبھی تم نے اس کو دعاوں میں مانگا تھا اللہ حافظ دیکھ لیں اور یہ کتنا کومن ہوتا جا رہا ہے یہ سارے کے سارا کہ بڑی محبت سے فیصلے کیے گئے اور اس کے اوپر کل کو پشتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ یہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہمیں پتا ہوتا تو ہم یہ فیصلہ نہ کریں اوہ کیسے پتا ہوتا تو بھئے اس لیے کہ جو فیصلہ کرنے کے تم نے زندگی کے اندر پیرامیٹرز رکھیں وہ تمہارے وہ آج تک سیٹ ہی نہیں ہوئے کہ کن چیزوں کو بیس رکھ کے تم نے فیصلہ کرنا ہے مجھے یاد ہے میں ایک بچے کے لیے گیا ان کی بیٹی کی بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو ہم کنسیٹر کرتے ہیں میں کہ جی صرف یہی بات نہیں ہے کہ میں آئے ہوں ساتھ میں میں آپ کو ایک اور بات بتانے آئے ہوں کہ اس بچے کے اندر جو ہے نا وہ گروہ کرنے کیا بڑا جذبہ ہے گروہ تھا اس کے بیچ میں یہ نا وہ بیٹھ کے کھانے والوں میں سے نہیں ہے یہ کام کر کے کھائے گا اچھو ان صاحب کو انہیں یہ بات سمجھ آئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی اتنی سی بات کی اوپر ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فیصلہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اور الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہے میں کیونکہ اتار چڑھا وہ کس کی زندگی میں نہیں آتے جی لیکن وہ جب اتار آتا ہے نا تو پھر وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایسے بچے پھر محنت کر رہے ہوتے ہیں نظر آتی ہے محنت ہو رہی ہے ساری کی ساری تو یہ دیکھیں کہ زندگی کے کتنا بڑا فیصلہ آپ کا چند لمحوں کی نظر ہو جاتا ہے کہ یک لک دیکھا اور فیصلہ کیا اور ایمپلیمنٹ کر دیا اب پھر بات میں آپ اس فیصلے کو اون نہیں کر رہے ہیں غلطی ہوگی ہم سے غلطی بھی ہوگی تو بھی تمہاری فیصلہ ہے نا اس کے لئے تم دوسرے کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے وہ کہتے تو فیصلہ ترک ملاقات میں گم ہے بندہ تری دیرینہ انعائیات میں گم ہے واہ واہ سبحان اللہ تو وہ فیصلہ کرنے والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ترک ملاقات کرنی ہے اور دوسرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو تمہاری انعائیات میں گم ہے کہ کیا کیا ہمارے اوپر تم نے مہربانیاں کی ہوئی ہیں آج آپ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا جرمنی والے بچے کا کیا تھا بزرگوں نے کہا کہ بھئی تمہاری تو محسن ہے جس کو تم اتنا کمپلینٹ کر رہے ہو بلکل بلکل وہ گئے جرمنی گئے وہاں پہ شادی ہوئی ان کو نیشنالیٹی بھی مل گئی پھر کسی وجہ سے وہ رشتہ چل نہیں سکا تو وہ اس شخص کا گلہ کر رہے تھے اس کو برا بھلا کہہ رہے تو ایک بزرگ نے اس کو کہا کہ دیکھو اس نے تمہیں بلایا اچھی طرح سے گئے عزت کے ساتھ گئے ورنہ جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے بے شک بے شک تمہیں نیشنالیٹی بھی مل گئی تو کہتے ہیں کہ وہ تو تمہاری محسن ہے کیا ہوا جو تمہارا اس سے تعلق جو اتنا عرصہ نہیں چل سکا ہاں بلکل نہیں تو وہ احسانات تو یاد کرو نا بے شک اور دیکھیں اپنے فیصلے کی اونر ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر چلیں بعد میں بھی یہ آپ نے فیصلہ کر لیں فیصلے کر لی ہیں نا اصل میں آپ نے ایک فیصلہ کیا پھر اس کے پر ایک اور فیصلہ کیا کہ ابنے ہی رہنا تو آپ کہتے ہیں کہ کم از کم ایسے جدہ ہو کہ دیکھ پکا کے جدہ ہو کھانا پکا کے جدہ ہو یعنی کہ ایک اچھے تعلقات کے ساتھ تمہیں الادہ کرو کہ یہ پہلا ہمارا جڑنے کا فیصلہ بھی ہمارا تھا اب ہمارا الادہ ہونے کا فیصلہ بھی ہمارا ہے جھگڑا کس بات کہتے ہیں جھگڑا نکال کے کرو جو کرنا ہے لیکن انسان جھگڑا لو ہے جھگڑتا ہے وہ اس کو اچھے دن نہیں یاد آرہے ہوتے اس کو وہ دن یاد آرہے ہوتے ہیں جن دنوں میں لڑائی ہوئی ہیں اس کو اپنے وہ دن کبھی بھی نہیں یاد آئیں گے کہ جس دن میں اس کو وہ محبت بھری نظر وہ نظر آئی تھی کرو جاتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ تھا جس نے مجھے بہت تنگ کیا چاہد ہاتھ اٹھایا ہے چاہد بدزبانی کیا ہے کچھ بھی کیا تو فیصلے کرتے وقت آپ دیکھنی رہے ہیں اور فیصلہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو اون نہیں کر رہے ہوتے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی میں کبھی مقصد ڈیزائن نہیں ہوا آپ نے زندگی کا کبھی کوئی اپنا ایک رخ رکھا نہیں ہے آپ تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے ایم بی بی ایس کرنا ہے تھوڑی دیر میں فیصلہ کرتے ہیں میں نے انجینئرنگ کرنا ہے تھوڑی دیر میں فیصلہ کرنا ہے میں نے آئی ٹی کرنا ہے تو آپ ٹاپ رہے ہیں زندگی میں اور یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے گاہے گاہے آپ کا ایک خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے اس درخ کے اوپر لگوے سیپ گرنے اب کیا تو اس کی تمہاری مقصدیہ دیزائن ہوئی ہوئی ہو کہ تم نے سیپ کیوں گرنے تو چلیں فیصلہ کر لیے میں نے کہ سیپ گن کے رہنے میں نے اب وہ آدھے سیپ بھی نہیں گرنے ہوں گے تو وہ دوسرا فیصلہ کر لے گا یہ میں کیا بکواس کام کر رہا ہوں وہ چھوڑو پر آ تو تم نے اپنی دونوں باتوں کو اونر نہیں کیا نہ پہلی بات کو اونر کیا نہ دوسری بات کو سرکار اشارت فرماتے ہیں کہ دو خیال وسوسہ ہیں ایک خیال صراط مستقیب سرکار اشارت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جی صراط مستقیب کیا ہے تو آپ نے نا ایک سیدھی لائن ایسے بنائی چھڑی سے اور پھر اس میں سے نا کچھ ایسے لائنیں اور بھی نکالیں تو آپ نے فرمایا ادھر نہیں جانا سیدھا جانا ہے یہ ہے صراط مستقیب یعنی کہ زندگی میں آپ کو آپشنز ملتی ہیں دیکھیں فیصلہ کہاں کرنا ہوتا ہے جہاں دو رہا آ گیا کہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے فیصلہ تو وہیں بھی ہوتا ہے نا کہ ایدھر دس اور دس یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے اس کا نام ہے فیصلہ آپ جب کبھی زندگی کے اندر آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کی کم از کم ذہن کی وہ والی پرورش ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیسائیڈ ہو کے آپ میں ان دونوں میں سے کیا چیز لینی ہے اور وہ تو بہت ہی قیمتی لوگ ہیں جو سرکار وحیسن نے فرمایا کہ جن کو دوسری آپشن ہی نہیں ملتی واہ 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 ایک ہی رستے کے مسافر ہیں وہ ایک ہی خیال کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں اگر فرض کیا جی آپ کسی جگہ کڑے ہوں کے لیے یہاں پہ برائی ہے یہاں پہ اچھائی ہے تو اٹریکشن آپ کو برائی میں نظر آ رہی ہے اور پتہ ہے کہ انجام اس کا برا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھائی کا رستہ ہے تھوڑا مشکل ہے تھوڑا غریبی والا ہے لیکن یہ اچھا رستہ ہے یہ والا تو آپ تذبذب میں کیوں ہیں وہاں پر آپ کا پہلے دن سے ڈسین کیوں نہیں ہوئے کہ ہم نے صراط مستقیم نہیں چھوڑنی ہے یہ بولی پرورشنی ہوئی بھی بلکل آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس فیصلہ ہے کیا کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے بہت ساری چیزیں تو ہمارے مذہب نے ہمیں سمجھا دی پہلے سے فیصلہ ہو کیا ہے کہ یہ تم ہو یہ تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے بہن بھئی ہیں یہ تمہارا قد ہے یہ تمہارا رنگ ہے یہ تمہارا مذہب ہے یہ تمہارا جزیرہ ہے جس کے اوپر تم نے پھرنا ہے اس جزیرے کے اندر جو کپڑے ہیں ملیں گے وہی پہننے ہیں اس جزیرے کے اندر جو ملے گا وہی تم نے کھانا ہے کون سے اتنے بڑے اور اس کے علاوہ تم نے فیصلے کرنے ہیں یہ زندگی کے فیصلے تو پہلے سے ہوئے پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کا مذہب آپ کو تھوڑی سی آپ کی نا وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ خیال ہے یہ نیک خیال ہے یہ بد خیال ہے اس خیال کا یہ نکلتا ہے مطلب اس خیال کا یہ نکلتا ہے مطلب اور قدرت نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ برے خیال کی سزا نہیں ہے آپ کو لیکن نیکی کے خیال کی ہی آپ کو انام ہے عجر ہے آپ کا برا خیال جب تک عمل میں نہیں آئے گا تب تک آپ کو اس کی سزا نہیں ملنی بڑا ایڈوانٹیج ہے جی اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے اچھا صوفیہ کرام تو خیر ویسے بھی بہت ہی ڈیلیکیٹڈ سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلا علاج اس برے خیال کا ہونا چاہیے ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیمٹ کرے اور آپ کو اپنے سارے لے کے چلائے ابتدا تو خیال سے ہی ہوتی ہے ابتدا تو ہر گناہ کی خیال سے ہوتی ہے بلکہ خیال نظروں کے بیچ میں سے نکل کے آ جاتا ہے ایسے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا خیال ہے جناب اصل میں تو وہ اگر خیال کی آپ کی پرورش نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے لیکن ہم چونکہ نا ہماری کامیابیاں فرق ہیں ہمارے عمل فرق ہیں ہماری دنیا کو دیکھنے کی نظر فرق ہے ہم لوگ غریبی کو بری چیز سمجھتے ہیں حالانکہ تمام انبیاء کرام کے ساتھ ہی جڑی گئے ہم ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں خوش نصیب ترین لوگ انبیاء علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے نام یافتہ ہیں وہ تو سیدھے کے سیدھے چوزن ون ہے وہ تو اور اللہ میں نے ان کو کیا دیا ہے غریبی تھی ورنہ کوئی کم از کم کوئی نہ کوئی نبی تو آ کے کوئی فیٹری اپنی لگا جاتا کوئی نہ کوئی آ کے میل چلا دیتا نبی کوئی کسی نے نہیں کیا وہ نے کہا یہ ہمیں غریبی جو ہے یہ قبول ہے وہ اتنا زیادہ رکھا ہی نہیں جس کا حساب دینا پڑے سرکار ادواللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی تھی حضرت فاطمہ دوزہرہ کی مولا علی سرکار کے ساتھ تو جہیز کا آپ کو پتا کیا انتظام تھا وہ ایک چیز بیچی تو اس کی وہ کھانا کھلا دیا تو ساتھ گھڑا دے دیا تو چٹائی دے دی تو یہ تھا ہی ٹوٹل کہانی اس کے بیچ میں اب کہاں سے کوئی اتنے لمبے اچھا وہ فیصلہ کرنا پھر کیا تھا کہ جی کس کے ساتھ ہونے جائی وہ تو خید مولا علی تھے نا وہ تو ایک اور بات ہے لیکن ہم لوگ زندگی میں کریکٹریسٹکس نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگوں کے کردار نہیں دیکھ رہے ہم اس کا ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کا ماضی اس کا پیسہ اس کی شہرت اس کی ناموری اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اگر آ کے تو بیٹی کو ایک تھپڑ لگا دینا تو ساری کی ساری چیزیں دھری رہ جاتی ہیں ایک شادی دو بہت بڑے خاندانوں میں ادھر بھی فل رچ فیملی یعنی کہ پیسوں کی دونوں طرف جیسے ہوتی نہیں وہ کلیبوریشن دو بگ گروپس کی ہے بزنس میریج جس کے بولتے ہیں تو وہ دونوں بہت جائنٹس اور وہ شادی ان کی تیہ ہوگی شادی سے ایک دن پہلے لڑکے کی ماں نے لڑکی کو فون کر کے پوچھا کہ آپ بیٹی کو گھڑی کونسی دے رہے ہیں تو ادھر سے لڑکی کے ماں نے کہا یہ ہماری طرف سے جواب ہے ہم نے یہ شادی نہیں کرنی اتنے رچ آپ لوگ بھی ہیں ہم بھی ہیں ابھی بھی آپ کے دل میں لالش پسا ہوئے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھڑی کونسی دے رہے ہیں ڈیسائیڈ کر دیا اور نہیں کہنے نہیں یہ غلط فیصلہ ہونے لگا تھا ہم سے یہاں لالش پسا ہوئے لالش کو نکال دیا وہ بھی بیٹی اپنے گھر تو وہ اپنے گھر شادی ختم خرچہ خرچہ ہوا پڑا ہوا تھا ساری چیزیں ہال بک تھے کارڈ چھپ چکے ہوئے تھے زندگی تو بچ گئی نا زندگی بچ گئی تو زندگی بچانے والے جو فارمولے ہیں نا جی تو اس کے بیچ میں اس کو کیا چیز نظر آئی لالچ تو یہاں تو شادی کرنے والے پہلے سے لالچی ہوئے بیٹھے ہوئے زندگی کے اندر کہیں پہ آپ کرتے ہیں جی پارٹنرشپ کرنی ہے جی ہم نے کسی کے ساتھ تو پارٹنرشپ میں ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا یہ اس پارٹنرشپ کو ساتھ ملانے میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا اس کا ملنا نصیب کا کیا ہوگا اور اس کی کیا کوالیٹیز ہیں میری کیا کوالیٹیز ہیں دونوں کا کلیبوریشن دیکھیں ایک بہت بڑے جن کا اور ایک بہت چوٹی کی کلیبوریشن کہاں سے ہوگی نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے اچھا ایک وہ اٹرم بزنس میں کہلاتی ہے اس کو کہتا ہے مداربہ بشارکہ کہتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے دوسرا کہتا ہے میرے پاس سکیل ہے سکیل والے کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے والے کے پاس سکیل نہیں ہے تو دونوں آپس میں نا وہ مرجر ایک کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تیری سکل میرا پیسہ اد ادہ کر لو انہیں کہا ڈن ہو گئے ٹھیک ہے دی میں اپنی پوری سکل بیچ میں ڈالتا ہوں تو اپنا پورا فانڈیس کے بیچ میں ڈالتا ہوں ہم ملا کے اس کاروبار کو کرتے ہیں تو آپ نے کوئی چیز کریکٹریسٹکس دیکھے ایک دوسرے کے اور اس کے اوپر آپ نے ڈسین کیا ہمیں اسلام نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پہلے سے اگاہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ایک اچھے انسان کی ڈیفینیشن بتائی ہوئے کہ اچھا انسان ہوتا کیا ہے اچھا انسان سیدھا سادھا ہوگا دھوکہ نہیں کرے گا جو دھوکہ نہیں کرے گا وہ بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہوگا اب وہ جو بہت زیادہ امیر نہیں ہوگا تو وہ سادھا زندگی کے ساتھ رہے گا اب وہ جو سادھا زندگی کے ساتھ رہے گا تو ہو سکتا بہت اچھی گاڑی بھی نہ ہو اس کے بعد چھوٹی گھڑی ہو لیکن ہوگا وہ نیک سیرت صاف انسان ہوگا ایسے بندے کے ساتھ لوگ اپنی بیٹے کی شادی کرنا پسند نہیں کرتے بندنصیبی ہے زندگی کا فیصلہ ہے اور وہ زندگی کے فیصلے میں نمائک کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ شان کیسے بنے گی آپس میں کیسے کیسے ہم ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں جھوڑ بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور جھوڑ کا ریزلٹ میں نے آج تک کبھی اچھا نہیں دیکھا بے شک تو یہ فیصلہ اگر کر لیا جانا ہے کہ جھوڑ نہیں بولنا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ روٹی رزق اللہ نے دینا ہے اچھا جس کا یہ بات کے اوپر یقین ہے نا مصرکاہ ایسا فرماتا ہے دیکھو یہ جو اسلام ہے نا یہ کوئی تمہارے مطلب کا درزی نہیں ہے جو تمہارے حساب سے تمہاری بوڈی کی حساب سے تمہارا کاؤسٹم ڈیزائن کر دے گا یہ اسلام ہے یہ اسلام کہتا ہے کہ کم از کم ہمیں جان دو تو ہم تمہیں اس کے اوپر کوئی نام دیں گے کم از کم بھی ہے اس سے نیچے کی وہ ڈیل ہی نہیں کرتا اسلام اسلام کے اندر if and buts کوئی نہیں ہے ہے یا نہیں ہے سادہ سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سودہ ہے جس کے بیچ میں آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے سرکار فرماتے تھے سرکاہ ایسا فرماتے تھے کہ تم ذرا اپنے اندر کا تائین کرو کیا ابھی بھی تم اسلام شرطوں کے اوپر کر رہے ہو یا بغیر شرط کے اسلام کو بھولا تمہیں وہ کہتے تھے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کفار آتے تھے تو ان کو دعوت دی جاتی تھی اسلام کی تو ان کو دو دن کا ٹائم دیا جاتا ہے آپ سوچ لیں اب وہ دو دن میں نا اپنی questions کرتے تھے وہ کہ اچھا اللہ میاں ہمیں کے رستے میں تو نہیں چھوڑ دے گا اوہ نہیں نہیں اللہ میاں تمہیں بالکل رستے میں نہیں چھوڑ دے گا اچھا تو پھر ہمارے رزق کا کیا ہوگا وہ رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا آپ کو بھی رزق دے گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس چیز کے اوپر بالکل ٹھیک ہے اب وہ ان کو یہ بات سمجھا کے تو کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو روٹی بھی دیتا ہے آپ کو cover بھی کرتا ہے اور ادھر سے حضرت بلال حبشی فاقے میں اب اسلام چاہے تو فاقہ دے اسلام چاہے تو آپ کو پیسہ دے آپ کے لئے دونوں جب تک برابر نہیں نا ہوں گے آپ کے decisions correct نہیں ہو سکتے سبحان اللہ کیونکہ آپ ابھی تک اس کے اوپر پوری طرح سے آئے ہی نہیں ہے وہ زبانی تو آپ نے کلمہ پڑھا ہوئے لیکن اس کو جو ہے نا نافذ نہیں کیا اپنے اوپر نفاذ نہیں کیا بالکل نفاذ نہیں کیا ہم لوگ سرکار ویسا فرمایا کہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کرو کہ یہ اللہ مجھ سے نہیں ہو سکتا فیصلہ میں آپ کو ایک بڑا پرسنل سی اپنی سے ایک بات بتاؤ سوریہ بھائی سب کا وصال ہو چکا تھا میں ابھی اس وقت ایم بی اے سٹارٹ کیا تھا بہنیں چھوٹی تھی اب وہ جب وقت آئے نا بہنوں کی شادیوں کا تو میرے لئے decision کرنا بہت مشکل تھا میں جگہ پہ تھا فادر کی فادر تو نہیں تھا میں میرا اپنا زندگی کا تجربہ بڑا تھوڑا سا تھا تو میرے لئے اب یہ decide کرنا کہ ان کے لئے best کیا ہے وہ میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا تو میں ایک روز نا دھاڑے مارتا ہوا تو سرکار کے مزادشری پہ چلا گیا میں نے کہا جی مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ ہی کریں میرے بس کی بات نہیں ہے رویا تو پھر وہ جب فیصلہ سارے کا سارا اپنے سمیت اپنی زندگی کے فیصلے سمیت سارے جب تک میں نے surrender نہیں نہ کر دی ہے مجھے سکون نہیں ملا اور جس دن وہ surrender ہو گئے سارے فیصلے کہ یا اللہ اس کا فیصلہ جو بھی ہے مجھے قبول ہے تب تک وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ایک طریقہ آپ بتاتے تھے بڑا خاص آپ کہتے تھے کہ جو تمہیں پہلا تھوٹ آئے نا اس پہ فیصلہ کر لو کسی نے کہا کہ اگر وہ پہلا تھوٹ غلط آئے پھر آپ نے کہا دو دفعہ فیصلہ کرو گے تیسر دفعہ غلط تھوٹ کا جھرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں پہلے آئے سبحان اللہ کیا کہنے جو تمہیں پہلا تھوٹ یعنی کہ فرس تھوٹ جو تمہارے ذہن میں آئے آپ نے کہا اکثر دوسرا تھوٹ شیطان کا ہوتا ہے جسٹیفکیشن ڈالتا ہے وہ آپ کے کان کے اوپر تو جو پہلا تھوٹ آپ کا آ رہے نا آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس کی طرف سے آئے اس کے پر فیصلہ کر لیں تو نوملی کہتے ہیں کہ جو پہلا تھوٹ آپ کے ذہن میں ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا تھوٹ نا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے وہ غور کر دھیان کر کیا کر رہے بھئی کشتیاں جلا رہے وہ کشتیاں جلانے والے کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے کشتیاں جلا دی نا فیصلہ کر لیا کہ نہیں جانا واپس کشتیاں جلا دو ہم یہاں پر مر جائیں گے کٹ جائیں گے ٹھیک کریں گے اس کو جو بھی ہوگا تو جنہوں نے وہ کشتیاں جلا دی ان کے فیصلے ٹھیک ہو گئے انہوں نے کہا بس یہ ہم نے اب اللہ کے حوالے کر دی ہے فیصلہ اور یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہماری شہادت چاہتا ہے تو شہادت ہم دے دیں گے وہ کہہ ہماری فتح چاہتا ہے تو ہم فتح کریں گے واپس نہیں جانا ہم نے جو پسند ہے اس کو حاصل کر لو سکون مل جائے گا ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ بس سادہ ہی بات ہے کوئی تو زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ جو اب زندگی کا جب چلتا ہے نا نظام چلتا ہے تو آپ کے پاس آتی ہے شہرت سب کے پاس نہیں آتی چلیں جس کے پاس آتی ہے اس کو خطرہ ہے جس کے پاس نہیں آتی ہے اس کو کم خطرہ ہے کیونکہ اس کے بیچ میں دونوں باتیں ہیں نی اب وہ شہرت آگئی ہے آپ کے پاس وہ شہرت آپ سے ڈیسائیڈ کروانا شروع کرتی ہے کہ بھئی اب تم مشہور ہو گئے ہو اب تم یہ والے فیصلے نہیں کر سکتے اب تمہیں اس کی اتیاد کرنی پڑے گی تو وہاں پہ جب تک وہ گروہ کا فیصلہ یا اسلام کا فیصلہ یا اللہ کا فیصلہ یا اللہ کے رسول کا فیصلہ آپ کے مد نظر نہیں ہوگا وہ شہرت آپ کو گمراہ کرے گی لازمی حلال حرام آگئے آپ کے سامنے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو حرام کمانے کا موقع ہی نہیں ملتا الحمدللہ وہ چاہے خواہش بھی ہو اس کی ہے لیکن اس کو موقع ہی نہیں مل سکا وہ ایسے دپارٹمنٹ میں چلے گا جی بچ گیا جی ہے اچھا جی وہ اگر موقع مل جائے تو پہلا تھوٹ آئے گا کہ اچھی بچیز نہیں ہے بہلا چیز ہے حرام نہیں کھانا دوسرا تھوٹ آئے گا جسٹیفیکیشن کا سب کھا رہے ہیں سب کھا رہے ہیں وہ تیرے گھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے گھر اسی لگا ہے تجھے نہیں اچھا لگتا وہ موٹر شیگل تجھے بڑی کرنے کی نہیں ضرورت بڑی ہوئی وہ کیا کرتا ہے تو غریبی میں زندگی گزارتا جا رہا ہے لیکن جس کا ڈسین ہوا ہے اسلام کے اوپر وہ کبھی بھی اس فیصلے سے گمراہ نہیں ہوگا اس لئے وہ جو یہ فیصلے کے پیچھے کی جو ایک پوری جنریشن ہے نا جو آپ کا تذکیہ کر رہی ہے جو آپ کی چیسٹیٹی کو جس نے برقرار رکھا ہوا ہے یا جو وہاں پہ لاکے کھڑا کرے گی اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا فیصلہ ہے کہ میں یہ کر رہی نہیں سکتا میں ڈسیبل ہوں یہاں پر کہ میں یہ نہیں کر سکتا وہ اس کا فیصلی بچت ہوگی وہ کہے کہ آؤ ہم سارے چل رہے ہیں بزارِ حسن تم بھی چلو وہ انہیں کہا میں نہیں کر سکتا مجھے اپنے بڑوں کا بڑا مان ہے مجھے اپنی عزت کا بڑا کام ہے وہ ہمارے ایک بابا جی تھے وہ نہ بیٹھتے تھے ریڈ لائٹ ایریا میں تھے درویش پکے تو ایک دن نہ مجھے لے گئے اب میں چلا تو گیا ان کے ساتھ میں پڑا اپنے اندر نہ وہ کنفیوزن کا شکار ہو رہا تھا تو میں نے ان سے کہا بابا جی باہت سنیں روحانیت کا تو مجھے پتا نہیں لیکن آئندہ میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں آؤں گا میری مارکٹ ویلی خراب ہوتی ہے آپ مجھے اس سے باہر آگے ملا کریں اللہ حکر اب میرا فیصلہ ہے کہ بھئی میرے نام سے زیادہ میرے بزرگوں کا نام ہے میرے ساتھ جو مجھے بچا رہے ہیں ان چیزوں سے زندگی کے کئی خرافات جو ہیں وہ میرے تک پہنچتی نہیں ہیں پہلے کرسٹل کلیر ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہ فیصلہ ہوا ہے جب وہ فیصلہ سارا کچھ ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے اگلے فیصلے کرنے اتنے مشکل نہیں ہو جاتا ہے آپ کے لیے بڑی ایسانی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے وہ رائٹ رونگ کی چیزیں ساری ایسے کھلی پڑی بھی ہوتی ہیں نظر آتا ہے آپ کو اچھا کچھ فیصلے تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بغیر ہی ہو رہے ہیں اللہ کو جو نہیں مان رہے ان کے فیصلے تو اللہ کے بغیر ہی ہو رہے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں ایتیس کہہ لیں ان کو جو بھی کہہ لیں لا دینیت کہہ لیں یا کوئی اور مذہب کہہ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو اب وہ زندگی کے اندر کیا فیصلے کر رہے ہیں وہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ گھر بنانا ہے تو آپ بھی بنا لیں وہ کہتے ہیں ترقی کرنی ہے آپ بھی کر لیں وہ کہتے ہیں دکان خریدنی ہے آپ بھی خرید لو وہ جو جو زندگی کے اندر اللہ کے بغیر فیصلے کیے جا رہے ہیں آپ ان فیصلوں کے لیے بھی بڑے پرشان ہیں بھئی ان کے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی بھی شادیوں ہوتی ہیں بغیر اللہ کے ہی تو ہم اللہ کو بیچ میں لاؤ کے نا تو مورد الزام بھی نعوذ باللہ ٹھہرہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ کیا کر دیا تو نے باہر ساتھ تو نے اللہ کے سارے اللہ کو کوئی نا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا کیا اور جس کا تو کامل ایمان ہے اس کے لیے تو یہ بقیدہ 302 کا جرم ہے یہ والا کہ وہ کیسے کہہ سکتا یہ اس کا تو فیت ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے غریب رکھا ہے تیرا فیصلہ تو مجھے امیر رکھے تیرا فیصلہ تو مجھے عزت دے تیرا فیصلہ تو مجھے زلالت میں لے جائے تیرا فیصلہ وہ کہتے ہیں نا کہ درویش جا رہا تھا تو کسی نے اس کی چھڑی سے کیچڑ ہو رہا تو وہ نے اس کو تھپڑ مات دیا تو تھوڑی دور آگے گیا تو حالت درویش کی خراب ہوئی تھی تو گزرا تو دودھ والے نے بلالی انہوں نے کہا بابا جی آؤ تم دودھ پیائیے سر دیئے گی دودھ پیلو تو وہ بیٹھا تو درویش کہتا ہے کہ اللہ کہیں تو تھپڑ لگواتے کہیں تو دودھ پیلاتے تیرے بھی عجیب کام ہیں اب وہ اس کے نزدیک ہر کچھ زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے حوالے سے آ رہا ہے اب جو اللہ کے حوالے سے فیصلہ آ رہا ہے وہ اس پہ کمپلینٹ نہیں کرتا کمپلینٹ کرنے والے ابھی رستے کے آدھے رستے کے مسافر ہیں ابھی پورا رستہ نہیں ان کا ہوا اس لیے جو نا وہ زندگی میں یہ چیزیں سوچ کے رکھیں کہ ہماری جو تربیت اصل میں ہونی ہے فیصلوں سے پہلے کی وہ تربیت اپنی ذرہ مکمل کریں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تب ہمارے جا کے آج کے ڈسینس جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے شروع ہوں گے ہماری ایک تو مقصدیت نہیں کلیر آج تک کہ ہم نے جانا کی در ہے کرنا کیا ہے جس دن جوانی کے اندر ایک سفید بال نظر آتا ہے اعلان ہو جاتا ہے کہ شروع ہو گیا سفر تمہارا اگلا اب بال چٹے آنے شروع ہو گئے ہیں تمہارے تو فیصلہ تمہارا ہو گیا ہے کہ جوانی کا دور ختم اب وہ کئی لوگوں کی جوانی نہیں ختم ہونے کو آ رہی ستر ستر سال کے بابے بن گئے میں تو حرکات و سکنات تو ان کی وہی ابھی تک ویسی کی ویسی جوانی والی چلی ان سے آج تک یہ فیصلے نہیں ہوا کہ ہم بھوڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تک جوان ہے وہ لسٹ پھساو ہے ان کے دماغوں کے اندر حوض پھسیو ہے ان کے دماغوں کے اندر اللہ کو سخت ناپسند ہے بھوڑے کا جوان گناہ سرکار اپنی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں بھوڑے کا جوان گناہ جوان گناہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جوانی میں بھی عبادت شہوہ پرگمبری ہے کہ جوانی میں ہی آپ بھوڑے ہونا شروع ہو جائیں میرے تو بہت جلدی سے سفید آنے شروع ہو گئے تھے بہت جلدی میں نے بھی دیکھا کہ یہ تو مجھے میں نے دکھایا تو کسی کو نا میں نے کہا دیکھو میرے سفید بال آگے تو بھڑا نا شروع ہو گئے تو میری ایج ابھی 22 سال تھی ساری تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ بھڑاپے کے نہیں ہے تم سے لوگ محبت کرتے ہیں یہ محبت کے چٹے تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ریڈسینس کرتے رہتے ہیں جو غلطیاں آپ نے جوانی میں کیا ان سے کچھ آپ نے سیکھا وا ہے اور وہ سیکھ کے رکھا وا ہے اب یہ کوئی فیصلہ آپ کا چینج نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہڈ بیتی یا جگ بیتی کہ جگ بیتی ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس سے آپ نے کوئی ڈسین ایکسٹرک کیا ہے اور وہ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ بنا لیا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیوں پر گزری ہے وہ بات اور آپ نے اس سے بڑا کوئی کرونک قسم کا سبق لیا کہ کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا رہی جب تک گزرے گی نا تو تا کیسے چلے گا اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے تو وہ کوئی گزری ہے اس کے دل پر جو اس نے نام ایسا رکھا ہے لیکن لوگوں کو تو سمجھ نہیں آرہی کہ جانے کی در ہے ہم نے صبح چلا ہوں شام چلا ہوں بن سوچے انجام چلا ہوں چلتے چلتے عمر کٹی ہے چلنے کو دو گام چلا ہوں وہ سمجھ نہیں آرہی اس کو کہ میں جہاں بھی رہا ہوں کہ کھڑا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں میں ابھی تک اس کا زندگی کا ڈسین ہی نہیں ہوا جن کے زندگی کے ڈسین ہی فائنل ہوتے جا رہے ہیں ان کے فیصلوں میں مچورٹی آتی جاتی ہے وہ جیسے ایک تو ہوتے ہیں نا آپ کے ستائی فیصلے ہوتے ہیں آپ کے ذاتی ذات سے جڑے بھی فیصلے پھر آپ کی ذات سے منسلک لوگوں کے فیصلے پھر آپ کے کچھ ملکی فیصلے ملکی بھی تو فیصلے ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل فیصلے ہوتے ہیں وارٹر ٹریٹیز ہوتی ہیں سنت آس مائدہ ہو گیا ہے ہمارا فلانے کے ساتھ یو این او کے فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو فیصلوں کی تو رینج بھر بڑھتی جاتی ہے بہت بڑے بڑے فیصلے آپ کے مقدر ساز فیصلے بن جاتے ہیں ایک حکومت کا اچھا فیصلہ آپ کے روز مرہ کے شب اور روز کو آسان کر سکتا ہے اور ایک حکومت کا غلط فیصلہ پوری عوام کے پر بم بن کے گر سکتا ہے اور یہ نظر آتا ہے سارے کا سارا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہاں پر نفاظ اسلام کرنا ہے ابھی تک وہ ہمیں تو نظری نہیں آرہا کدھر گیا نفاظ اسلام اور یہ کیسا اسلام ہے جو نفاظ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ابھی تک مسلمانوں کے اوپر کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ فیصلہ بھی درمیان میں پڑا ہوئے ایک چھوٹی عدالت فیصلہ کرتی ہے اور بڑی عدالت سے وہ کہتی ہے تُو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا اصل فیصلہ یہ تھا یہ میں نے کر دیا اچھا جس نے فیصلہ کیا ہے یا جس کا فیصلہ ہوا ہے اس کو تو سدا ملی ہے نہیں ملی اس عدالت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں کیا ہے فیصلوں کی جگہ ہے تمہارے پاس قانون ہے شریعت ہے ہر چیز موجود ہے ان کی بھی نمبر کٹنے چاہیے چھوٹی عدالتوں کے تم نے کیوں غلط فیصلے کیا ہے ان کی بھی پروگرس ریپورٹ ہونی چاہیے پرفارمنس شیٹ بننی چاہیے گوگل شیٹ ان کی وہ کوئی نہیں بنا رہا ابھی تک کہ تمہیں کیا رائٹ ہے کہ تم نے کیسے غلط فیصلہ کر لیا یہ والا تو غلط صحیح فیصلے جب تک کسی ترازو نہ نہ ہو آپ کے پاس تب تک آپ میر نہیں کر سکتے کہ یہ کس چیز کا پلڑا باری ہے اس کی آپ نے اپنے پلڑے کو خود سے جج کرنا ہے وینگ مشین کے اندر آپ نے کیا رکھنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر اس کے بیچ میں آپ نے اوصاف رکھنے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے اگر دوسرے میں آپ نے دنیا داری رکھنی ہے تو وہ ایک اور چیز ہے دونوں کے ریزلٹ الیدہ ہیں جب آپ دنیا داری کے فیصلوں کو لے کے چل رہے ہیں تو ریزلٹ دنیا داری جیسے ہوں گے سرکاہ بایسا فرماتا تھے کہ تم بچوں کو انگریزی سکولوں میں پڑھا رہے ہو اور ریزلٹ دینی مانگ رہے ہو کیسے کیسے ہو گا یہ تو فیصلہ تو تمہارا ہے کہ تم بچوں کو پڑھا رہے ہو انگریزی سکولوں میں ڈیمانڈ تمہاری ہے کہ تم بچے دینی نہیں نکل رہے ابھی تک کیا دیا ہے تم نے دین کا اس کے حوالے سے اور جن کو دینی دیا ہے وہ مدرسے میں ڈال دیا آپ نے ان کو کورس کروا دیا ان کو یہ کروا دیا تو پتا چلے گا جی وہ تو دنیا داری میں بہت کمزور رہ گئے ہیں وہ تو امام مسجد بن گئے جس زیادہ سے زیادہ یا کسی سکول میں اسلامیات پڑھانا شروع کر دی اس نے اس سے زیادہ کی ان کی رینج نہیں آ رہی ایچی سن کے بچے جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو پہلے ہی آپ اٹھا کے حکومت کے فیصلے کرنے والے ڈیپارٹنٹ کے اوپر لگا رہے تھے کہ یہ فیصلے کریں گے جناب فیوڈل لارڈز کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے اور یہ آپ نے ان سے فیصلے کرانے کیا کریکٹرسٹکس ہیں کیا اس کے پیچھے سارے ریشو کیا نکل رہی ہے آپ کے غلط صحیح فیصلوں کی آپ تو پہلے تنگ آئے میں فیوڈل لارڈز کے اوپر تو نیچے سے کون سی سچائی نکل آئے گی جو ان کو پھر توڑے گی اس کو تو ایسی توڑ دیا اس کو تو آپ نے پہلے ہاتھ ہی توڑ دیا آپ نے اس کی ایڈوکیشن کی گریڈنگی ایسی کر دیا آپ نے فیصلہ خود ہی کر دیا کہ یہ جائیں گے امام مسجد جائیں گے یہ سکول ٹیچر بنیں گے یہ نوکریاں کریں گے یہ سیول سروس کریں گے یہ ہمارے سروں پر حکمرانی کریں گے میں کہتا ہوں سیول سروس کا دپارٹمنٹ ہونے ہی نہیں چاہیے فضول ترین بات ہے مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند یہ والا دپارٹمنٹ لیکن ہمارے بے بہا بچے ہیں اس کے بیچ میں لیکن فارمیٹ نہیں مجھے پسند کہ آپ نے اس کی ذاتی کولیفیکیشن کو کہیں پہ جج ہی نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہتا ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کو چاہیے تو آپ کیا کریں گے سوشل میڈیا گروہ ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے نا جی سٹیٹ لائف یہ کتا رہا ہے سٹیٹ بینک یہ کتا رہا ہے اس کا جو بھی گورنر یا جو بھی آپ چاہتے ہوں گے کہ وہ اس ادارے کو ترقی کروائے آپ اس کے لیے کوئی ایکچوریل سائنسز کا بندہ ڈھونڈیں گے جو ڈیٹا منپلیشن کا کام کرتا ہوگا اور اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ ہے جو اس ڈیپارٹمنٹ کو صحیح اوپر لے کے جائے گا اس کی جگہ پہ سندھ کے فیوڈل لارڈ کے شرابی بچہ بٹھا دیں گے اسے آپ نے کیا ڈیسین کروانے ہیں اللہ حافظ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہوں سار دس اس ناٹ اکار دس اس بار پہیات لوگ اللہ حافظ یہ ڈیسین کریں گے ہمارا اسلامی مملکت کا یہ ڈیسین کرے گا ڈیسین کے پیچھے پوری ایک جنریشن کام کر رہی ہوتی ہے ڈیسین کے پیچھے پوری ایک تربیت کام کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی غلط صحیح ڈیسین نہیں ہوتے ہیں روٹ کاؤز انیلیسس کر رہی ہے روٹ کاؤز انیلیسس پورے کا پورا ضروری ہے اگر اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنے ہیں اگر آپ اپنے معاشرے کے فیصلے کرنے ہیں تو جب تک پیچھے میزان درست نہیں ہوگا آپ کا فیصلہ کبھی درست نہیں ہو سکتا درست فیصلے کے لیے ہم جس کو درست سمجھتے ہیں وہ بات ہونی چاہیے اور وہ ہے شریعت ہے قرآن شریف ہے اور سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ان کو اپنی زندگی میں بھی ان کا نفاظ کریں ملک کی سطح پر بھی نفاظ کریں معاشرے کی سطح پر بھی نفاظ کریں زندگی کے ڈسینس ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے ہمیں تو پسا دیا گیا ہے فرقوں کے بیچ میں پسا دیا گیا ہے ہم نے کیا ڈسین کرنے ہیں وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہم نے تو پہلے ہی مسجدہ علاقہ کر لی نہیں ساری کی ساری لکھ کے لگا دیا باہر کہ یہاں پہ فلان فلان لوگ آسکتے ہیں فلان آئی نہیں سکتے وہ اللہ کے گھر میں تم مامے لگتے ہو کہ اس کو نہیں آنے دے رہے تم میرے کلینک پہ لوگ آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں مطلب اس طرح کا question کہ آپ کا فرقہ کیا ہے اور میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہمیں تو منع فرمایا گیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ جب بھی کسی بحفل میں بیٹھو ایک فرقہ کم کر دیا کرو اپنا تو میں ان کو جی تو فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ تو پکی بات ہے اب یہ ایک فیصلہ ہے نا سبحان اللہ یہ ایک فیصلہ ہے نا کہ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا یہ ایک فیصلہ ہے اب جس کے پاس یہ فیصلہ موجود ہے نا وہ اس کو آگے فرقہ گمراہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ فرقے تو بنایا تھے اس لیے کہ مختلف مزاجوں کو اللہ کے اور قریب کیا جائے ایک قوالی سننے والا مزاج ہے اس کو قوالی سے اللہ ملا دیا گیا ہے ایک میوزک سے تھوڑا سا دل برداشتہ ہے اس کو ذکر کے ساتھ اس کا مسئلہ تیز کرا دیا گیا ہے ایک کو خاموش لوگ ہیں ان کو خاموشی کے ساتھ سفر کرا دی گیا ہے مقصد تو یہ تھا کہ یہ جو مختلف مزاج لوگ ہیں ان سب کو اللہ کا سفر بے اکوک کرا دیا جائے یہ فرقوں کی ترتیب کا سارا نظام تھا ہم نے پکڑ کے تو سارے فرقوں کو ایسا ایک وہ جامن کی ہانڈی میں ڈال کے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کسی کی احصل شکل ہی نہیں نظر آ رہی ہے اس کو کہے گا اس کو کہے گا تو پتہ چلے گا جو جس کو کہہ رہا ہے فیصل سارے غلط ہوتے جا رہے ہیں علم علم کے ساتھ بحث کرتا ہے اور عمل خاموش چلتا ہے عمل ہے کوئی نہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے دوسری پڑھی ہے لوگ جھگڑا یہی سارا یہی جب سب سامنے یہی نظر آ رہا ہے سارا یہ جھگڑا تو ہمیں اپنے فیصلوں کو جب تک اللہ کے حوالے سے نہیں نہ میئر کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں میئر کر رہے ان کی کہیں بھی باتوں کے حوالے سے نہیں چاہے شادی کرنی ہے چاہے کاربار کرنا ہے چاہے گھر دیکھنا ہے چاہے گھر گرستی کرنی ہے چاہے روزگار کے مسئلے حل کرنے ہیں آپ کے پاس تو کھلی چیزیں پڑھی ہیں ساری کی ساری صرف آپ نے ان کو اپنی زندگی میں ان کا نفاذ کرنا ہے جب آپ کا مقصد تیہ ہو گیا ہے ایک چیز کا پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ پھر فیصلہ بھی میٹر نہیں کرتا غلط ہے صحیح تیرہ ہے ہم نے وہ پورا جو نظام تُو نے دیا ہے فالو کیا ہے اب آگے تیری مرضی ہے کہ تُو ہمیں سرفراز کر یا نہ کر تُو ناؤ پار لگائے یا ڈبو دے تیری مرضی ہے سرکار ارشادت فرماتے ہیں کہ فیلئر بھی بڑا ریزلٹ ہوتا ہے بڑا ریزلٹ ہوتا ہے اور آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اس کا فیلئر کے لئے بھی پی کرنا پڑتا ہے مفت نہیں ملتا یہ والا ریزلٹ پیڈ ریزلٹ آئی ہے والا زبردست قسم کا آپ یا تو اپنی ایفٹ پے کر رہے ہیں یا اپنی منی پے کر رہے ہیں کچھ تو پے کر رہے ہیں آپ اس ریزلٹ کو حاصل کرنے کے لئے لیکن وہ ریزلٹ سے بھی اگر آپ نے نہ سیکھ رہے تو پھر وہ مومن کی فراست نہیں آئے گی کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا اب یہ اس کا فیصلہ ہو گیا یہ سراغ دنگ مارے گا مجھے ادھر نہیں جانا نہ جانے دینا ہے نہ بچوں کو جانے دینا ہے وہ بتائیں گے سب کو یا لالچ نہیں کرنا فیصلہ یہ فیصلہ تھوڑا فیصلہ ہے کہ لالچ سے بچ جائیں آپ سبحان اللہ اینگر ایشوز ہیں اینگر کے اندر کیے گئے فیصلے اکثر غلط فیصلے ہوتے ہیں تو اینگر کے دوسرا نام ہے شیطان وہ آپ سے جذبات میں جا کے غلط فیصلے کروائے گا سارے کے سارے تو آپ نے آپ کو جب پتا ہو کہ ہمارا فیصلہ یہ شیطان نہیں کرنا ہم تو رحمان کے ماننے والے لوگ ہیں ہمارے ڈسین اور طرح سے ہوں گے تو وہ ہمیشہ وہ پائیدار بھی فیصلے ہوں گے اور ان کے اندر آپ کو تقویت بھی ملے گی تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں وہ صحیح فیصلے کرنے والا بنا ہم اپنی زندگی کے فیصلے درست کر سکیں ہمیں وہ جو تُو نے علم اتا فرمایا ہے جو شعور اتا فرمایا ہے جس کی وجہ سے ہم فیصلے لے سک رہے ہیں انسان کو جانور کا کیا فرق ہے کہ شعور دیا گیا انسان کو اس کے سامنے ایک ماضی رکھا گیا اس کے سامنے حال دکھایا گیا ہے اور ساری چیزوں کی کلکولیشن کے ساتھ وہ جا کے کسی سی فیصلے کے اوپر پہنچتا ہے تو یالہ یہ جو ہماری ابزرویشن ہے اس کو بھی مومن فرما کہ یہ بھی ہماری ابزرویشن بھی جب تک مومن نہیں ہوگی ہمارے فیصلے مومن نہیں ہو سکتے تو یہ بس یہ دعا اور فضل کے ساتھ بھی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ پیچھے دعا کرنے والے بھی لوگ موجود ہونے چاہیے جو آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کے غلط فیصلے بھی صحیح ہو جائیں کہتے ہیں یا اللہ یا اس فیصلے کو میرے لئے ٹھیک کر دی یا مجھے فیصلے کے لئے ٹھیک کر دیں کچھ تو کر دیں تو یہ ضروری ہے اور یہ اللہ کی مربانی کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب تک اللہ کے اب جب تک یہ درمیان میں یہ جب تک ہے نا یا تب تک ہے یا if ہے یا but ہے تب تک پورا اسلام بھی نہیں ہے شرطوں کے بغیر ہے آپ کے دل کی تسلی کا نام ہے آپ کی دل کی تسلی اگر ابھی تک نہیں ہو رہی ہے تو مکمل نفاظ نہیں ہوا اسلام ابھی تک آپ کے تو بعض اوقات آپ یہ فیصلے بزرگوں کو دے دیتے ہیں کہ اچھا آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے آپ نیک بھی ہم سے زیادہ ہیں تو آپ ہمارا یہ فیصلہ کر دیں تو آپ کا اس کے پر یقین ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جاترلی کر دی وہ کہتے ہیں وہ دعا کروائی تھی پیٹ صاحب سے یہ تو بیٹی آگی پیٹ صاحب کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا وہ تھوڑی دیر کی بات ہے تمہاری بیٹی کو کسی بیٹے کی ضرورت ہونی ہے اور کسی کے بیٹے کو تمہاری بیٹی کی ضرورت ہونی ہے اور بیٹا اور بیٹی نے نکل جانا ہے اور تم بیٹا بیٹی کے بغیر ہی بیٹھے ہوگے وہ کیا ایک بڑی مزے کی کہاوہ سنائے کرتا ہے نا کہ بھویں لے گئی پوتھ بیٹیاں لے گئے بھوتھ ہم بیٹھے اوتھ کے اوتھ یہ بھی حقیقت ہے حقیقت ہے ساری کی ساری تو یہ حقیقت شناسائی ہونی بھی بہت ضروری ہے آپ کو بزرگ یہ باتیں سکھاتے ہیں آپ کا اسلام یہ سکھاتا ہے آپ کا کلچر بھی سکھاتا ہے آپ کی پرسنل اوبزرویشنز بھی ہوتی ہیں آپ کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے آپ کے بزرگوں کے کیے وے فیصلے ہوتے ہیں جیسے کوٹ نہیں ہوتی کہ اس طرح کی کیس کا ڈسین تو وہ فلانے وقت میں ہوا ہے ریفر کرو بیچ میں لگاؤ ہے نا جی وہ فیصلہ جو ہوا تھا وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ بیچ میں منشن کرو کہ جناب اسی طرح کا وہ بھی عبدالغفار کا کیس نمبر چونتی تھا یہ اس کا ریفرنس ہے اور عدالت نے یہ ڈسین دیا تھا اس کے اوپر تو آپ کے تو ڈسین کئی ہوئے پڑھے ہیں پہلے سے ان کو بھی نکالیں نا فائلوں میں سے اپنی زندگی کے اندر ایمپریمنٹ کریں دیں ریفرنس کہ جناب ریفرنس نمبر یہ ہے کہ جہیز نہیں ہے فیصلہ ہے ہمارا ہمارے ڈسین نمبر یہ ہے کہ جناب ہم نے شو نہیں کرنا ہے ہم نے غریبوں کو جو ہے وہ کمپلیکس نہیں کرنا ہے ہم خاموشی سے سارے کام کریں گے ہم سادگی کے ساتھ سارے کام کریں گے ہمارے نزدیک اچھی سیرت والا اچھا انسان ہے اچھا دکھنا اور اچھا پوٹرے کرنا ساری کام نہیں ہے ظاہری حسن کو دیکھتے دیکھتے لوگ وہ اس ٹٹلی کی طرح ہیں جن کو واپسی کا رستہ بھول گیا پہنچ ہی نہیں سکرے اپنی جگہ پہ بیچارے گم ہو گئے رستے کے اندر فیصلہ کیا تھا ٹٹلی پکڑنے گئے لو اندازہ کرو آتا ہی آئی تک جاری ہے زندگی ہے ایک ٹٹلی ہے کئی آتی رہتی ہیں کئی خیال ایسے آتے رہتے ہیں ٹٹلی کی طرح اڑتے بھی آتے ہیں آپ کو بہا کے لے جاتے ہیں گمراہ ہو جاتا ہے انسان تو جب تک وہ حسار وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا تم تیرے جمال کا پہرہ لگا رہا ہر سو تو وہ جمال کا پہرہ جس کے اوپر لگا ہوئے ہیں وہ محفوظ رہے گا وہ پرٹیکشن میں ہے وہ ٹٹلی کے پیچھے نہیں بھاگے گا جمال کا پہرہ ہے نا اس کے اوپر جمال کے پہرے رہنے چاہیے ہیں تاکہ آپ زندگی کے اندر گمراہیوں سے بچے اپنی اکل کو اکل اکل بھی نہ سمجھے اور بالکل خالی بھی نہ سمجھے بزرگوں کے فیض سے اس کو چلائیں ان کے ڈسین سے چلائیں تو یہ زندگی میں ہمارے فیصلے بھی ٹھیک ہونے شکریہ جزاک اللہ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جیسے مجھے ملا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہر چہر میں آتی ہے نظر یار کی سورت احباب کی سورت ہو کے اگیار کی سورت ہر چہر میں آتی ہے نظر یار کی سورت سینے میں اگر سوز سوز سلام تو خود ہی سینے میں اگر سو سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈل جاتی ہے افکار کی سورہ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی سورہ پہچان لیا تجھے کو تیری شیشہ گری سے پہچان لیا تجھے کو تیری شیشہ گری سے آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی سورہ اشکوں نے بیان کھر ہی دیا راز تمنا اشکوں نے بیان کھر ہی دیا راز تمنا ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی سورہ دل ہاتھ پہ رکھا ہے کوئی ہے جو خرید دیل ہاتھ پہ رکھا ہے کوئی ہے جو خرید دیخوں تو ذرا میں بھی خرید دار کی سورہ سورہ میری آنکھوں میں سمائے سمائے گی نہ کوئی سورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی سورہ سورہ وصف کو سرے دار پکارا ہے کسی نے وصف کو سرے دار دار پکارا ہے کسی نے انکار کی سورت ہے نہ نا اکرار کی سورت انکار کی سورت ہے نا اکرار کی سورت سورت ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی سورت سورت